اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پھر بھی آپ کو ولی فقی کا ذکر کرتے ہوئے درنا نہیں چاہیے شرمانا نہیں چاہیے ہچکچانا نہیں چاہیے آپ کو کیوں؟ اپنا حلیہ بھی بدلیں اور شناخت بھی بدلیں ورنہ اپنے ولی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں مت کیونکہ آپ کا ولی بزدل نہیں ہے آپ کا ولی شجاہ ہے آپ کا ولی کوئی جاہل نہیں ہے آپ کا ولی فقی ہے عالم ہے عارف ہے عادل ہے اور مرد مہدان ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعالیہ آلاللہ ولانت اللہ دائمت علی آدائیم آدائیلہ من یوم ظلمہم علی یوم علیقاء اللہ ہم برے صحیر میں ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری خواتین اپنے ولی کا نام نہیں لیتی ہیں اکا دکا کیسز ہیں کہ اپنے شوہر کو اس کے سامنے یا اس کی گھر موجودگی میں نام جو لیتی ہیں اب یہ فقی بات نہیں ہو رہی کہ وہ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن ثقافتی لحاظ سے یہ ہمارے ہاں موجود ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ہیں یہ عدب کا ایک تقاضہ ہے یا ایک پروٹوکول ہے اور یہ اچھا بھی لگتا ہے ایک رواج لیکن آج جیسیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ علماء سے متعلق ہیں اور جن کے بارے میں بات حرص کروں گا نام کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے بات ہو رہی ہے وہ سمجھ جائیں گے اور ہمارے ناظرین اور سامین بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواتین اپنے ولی کا نام لیکن علماء بزن وہ اپنے ولی کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں خائف ہیں متردد ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کا شعار ہی ان کا نعرہ ہی اور جن کی شناخت اور ہوئیت ہی اسی ایک نکتہ پہ ہے یعنی ولایت یہ ان کے بارے میں بات ہے کہ اصل میں وہ مکتب رازم سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی ان کی شناخت ہے عالمی سطح پر بھی معاشرتی سطح پر بھی لیکن افسوس صد افسوس کہ جس طرح ثقافتی خواتین اپنے ولی کا نام نہیں لیتے اور دسترخان ولایت فقی سے مستفید ہونے والے وہ دسترخان مالی ہو وہ دسترخان علمی ہو فقی ہو تمام مفاہم شامل ہیں اس میں کہ ایک تو کربلا سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں انزام دی جاتی ہیں وہ بزم نہیں ہے رزم ہے لیکن اسی رزمی محول کو کیا بنا دیا گیا بزم لہذا بزمی علماء کا زیادہ اور ہے اور رزمی کا اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر اپنے ہی لوگوں میں بیٹھ کر اپنے ہی متعلقہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر گھنٹوں گفتگو کر کی جاتی ہے لیکن ولی کا نام نہیں لیا جاتا اور دعویٰ کیا کیا جاتا ہے ہریت کا دعویٰ کیا کیا جاتا ہے شجاعت کا جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں شجاعت کے فیاضی کے عصار کے قربانی کے استقامت کے لیکن اپنے ولی کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے مشاہدہ میں ہیں اور اس کا سبب خشیت الناس خشیت اللہ کی بجائے خشیت الناس لوگوں کا ڈر ملامت کا خوف اپنی معیشت کے ضائع ہونے کا خطرہ معاشرے کی معاشرے کی طرف سے تنہائی کا خوف یہ خطر اس کے اسباب کیا ہیں بات یہاں تک تو ہو گئی کہ یہ بزمی علماء گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں انہیں لوگ میسر ہیں عزت تکریم عدب میسر ہیں لیکن نتیجہ کیا ہے سرگردانی حیرانی بے ہدفی کسی نکتہ پہ نہیں پہنچتے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے یعنی میں نے اگر دو گھنٹہ مجلس عزا میں کسی سمینار میں کسی کانفرنس میں گزارے ہیں جیسا میں گیا تھا ویسا آ گیا ہوں حدف کیا ہے میرا مجھے اب کیا کرنا ہے آج کی تاریخ میں مجھے کیا کرنا ہے آج کی دن میں مجھے کیا کرنا ہے میرا سٹانس کیا ہونا چاہیے یہ بتانا کس کی ذمہ داری ہے جسے عزت اور تقریم حاصل ہے اسے پیغامر ثانی کی فرصت میسر ہے اسے محول میسر ہے لوگ میسر ہیں سامین میسر ہیں اور بات کو غور سے سننے والے بھی میسر ہیں اسے جذباتی حمایت بھی حاصل ہے ہر قسم کا محول میسر ہے لیکن نرم تنرم الفاظ میں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ افسوس ہے کہ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پھر بھی آپ کو ولی فقی کا ذکر کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے شرمانا نہیں چاہیے ہچکچانا نہیں چاہیے آپ کو کیوں کیوں کہ ولی فقی کے ریکارڈ میں کوئی شئے ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو خطر ہو یا خوف ہو یا خدشہ ہو یا گمان ہو کہ آپ کا سر جھکے گا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا دشمن ان کا نام لے کر اپنی ویلیو بڑھاتا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے لہذا آپ کو ولی فقی کا ذکر کرتے ہوئے دار کیوں لگتا ہے خوف کا شکار کیوں ہوتے ہیں اور پھر آیاء بلک کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اگر اگر وہ بات سنائی جاتی ہے تو پھر آپ کو کیسے ہی نے روکا ہے آپ ولی فقی کا نام لینے سے گھبراتے کیوں ہیں تو جو مجھے کم از کم سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ممکنہ دو اسباب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے احکام پڑے ہیں حاکمیت نہیں پڑی نرہ لگایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں یعنی شیعہ سنی بھائی بھائی تو یہاں بھی معاملہ اکثریت کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے تو حاکمیت پڑے ہی نہیں کیونکہ حاکمیت ان کی ایڈیالوجی میں شامل ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ لوگوں کا اختیار ہے لیکن آپ کا تو مکتب ہی حاکمیت کا مکتب ہے آپ کے ہاں حکمت اور حاکمیت میں جدائی نہیں ہے نہذا یہ خواتین والی عادت چھوڑ دیں یہ ثقافتی خواتین والی عادت چھوڑ دیں اور شاید آپ اس بات کو گستاخی تصور کریں پھر امامہ کھول کے اس کا دپٹا بنا لیں اور پھر اشاروں کے نائیوں میں بات کریں اور محفل سجا کے بیٹھ جائیں اپنی جیب گھرم کریں اور اپنے گھر کو جائیں لیکن اپنی شناخت بدلیں پھر اپنا حلیہ بھی بدلیں اور شناخت بھی بدلیں ہوئے گھبرائیں مت کیونکہ آپ کا ولی بزدل نہیں ہے آپ کا ولی شجاہ ہے آپ کا ولی کوئی جاہل نہیں ہے آپ کا ولی فقی ہے عالم ہے عارف ہے عادل ہے اور مرد مہدان ہے اور عالمی سطح پر جس کی نسبت ہی باعث افتخار ہوتی ہے حتی جو ملاقات کرنے والے ہیں ان کے لیے باقی عمر کے لیے افتخار کا ایک نشان بن جاتی ہے آپ کو احساس کم تری کہاں صدر آیا کس وجہ سے آیا ہے ایک تو یہ سبب سمجھ میں آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ تنہائی سے ڈرتے ہیں جب آپ نام لیتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا گواہی دیتے ہیں ولایتِ علویہ کی اور پھر ڈر جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جبکہ قوم یہ بھی جانتی ہے کہ مولا کیا کیا فرمانے کہ کسی کے آ جانے سے میرا حوصلہ نہیں بنتا اور کسی کے چھوڑ جانے سے میں کم حوصلہ نہیں ہوتا تو جب ایسی عزیب المرتبت ہستی سے نسبتیں حاصل ہیں موصوم ان کے نام سے ہیں تو پھر الہامِ علمی بھی وہاں سے لیں الہامِ عملی بھی وہاں سے لیں اور ڈٹ کے اپنے ولی کا ذکر کریں اور اپنی نسبت کو ظاہر کریں موصوم کس کے نام سے آئے مارت جہاں بیٹھے ہیں امام کے نام سے جس ممبر پہ بیٹھے ہیں کس کے نام سے موصوم ہے امام کے نام سے اور جو نظامِ امامت کا مدعی ہے اور نافذ کنندہ ہے اس کا نام لیتے ہوئے آپ اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ لوگوں کی رائے میرے خلاف ہو جائے گی عدب کے ساتھ ہی گزارش کروں گا کہ یا تو اپنا گیٹ اپ بدل لیں حلیہ بدل لیں یا پھر اپنا پیغام دیں پیغام رسانی کا فریضہ وہ سر انجام دیں کام از کام وہ یہ خواتین والی روش چھوڑ دیں اور اپنے ولی کا نام فخر سے لیں جزاک اللہ والسلام علیکم رحمت اللہ